اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة یونس کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں یا ایہا الناس قد جاءتکم موعزت من ربکم و شفاء قد جاءتکم موعزت من ربکم و شفاء لما فی السدور اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفاء ہے وَهُدَا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس عنام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے ہوا خیرم مما يجمعون وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں یعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے اس کے معانی اور مطالب پر غور کرے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے واز کے اصل معنی ہے عواقب اور نتائج کی یاد دہانی چاہے ترغیب کے ذریعے سے ہو یا ترہیب سے اور وائز کے مثال طبیب کی طرح ہے جو مریض کو ان چیزوں سے رکھتا ہے جو اس کے جسم اور صحت کے لیے نقصان دے ہو اس طرح قرآن بھی ترغیب اور ترہیب دونوں طریقوں سے واضح نصیحت کرتا ہے اور نتائج سے آگاہ کرتا ہے جن سے اللہ تعالی کی نافرمانی کی صورت میں دوچار ہونا پڑے گا اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہو سکتی ہے یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے ویسے تو یہ قرآن سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے لیکن چکہ اس سے فیضیاب صرف اہل ایمان ہی ہوتے ہیں اس لیے یہاں صرف انہیں کے لیے اسے ہدایت اور رحمت کا قرار دیا گیا اس مضمون کو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 اور سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 میں بھی بیان کیا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اتا فرمائے موجودہ دنیا کی چیزیں اور اس کے رونقیں آدمی کے سامنے نقد ہوتی ہیں آدمی ہر آن ان کے لذت اور خوبی کا تجربہ کرتا ہے اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں صرف عبادہ کی حیثیت رکھتی ہیں آدمی صرف ان کے بارے میں سنتا ہے وہ ان کا تجربہ نہیں کرتا اس بنا پر اکثر لوگ دنیا کی نقد چیزوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں مگر جو شخص گہرائی کے ساتھ سوچے گا وہ اس بات پر خوش ہوگا کہ خدا نے اپنے ہدایت اتار کر اس کے لئے عبدی نعمتوں کے حصول کا دروازہ کھول دیا ہے خلاصہ کلام یہ کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے شفاہ بھی ہے خیر بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رسی بھی ہے جس نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا وہ ہمیشہ کے لئے کامیاب ہو گیا اور جو قرآن سے کٹا وہ اللہ رسول سے کٹ گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے اور ہماری نسلوں کو بھی قرآن سے جوڑ دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين